سپریم کورٹ نے کروڑوں ووٹر سے بلے کو ووٹ دینے کا حق چھین لیا سپریم کورٹ نے چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں گزشتہ شب پاکستان تحریک انصاف کے کروڑوں ووٹر سے بلے کو ووٹ دینے کا جمہوری آئینی حق چھین کر سپریم کورٹ کے سیاہ فیصلوں کی تاریخ میں ایک اور سیاہ ترین فیصلے کا اضافہ کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے امیدوار آزاد اور الگ الگ انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے عوام کا کہنا ہے اسی فیصد مقبولیت رکھنے والی جماعت سے صرف ٹیکنیکی بنیادوں پر انتخابی نشان واپس لے لینا جمہوریت کا گلہ دبانے کے مترادف ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ملک بھر کے تمام جمہوری طبقوں نے شدید مایوسی کا اظہار کیا دعا نخبار میں چھپنے والے آرٹیکل میں بھی اس فیصلے کو بنیادی جمہوری حق چھیننے کے مترادف خرار دیا گیا قوم کی حقیقی آزادی کی خاطر عمران خان کی غیر خانونی خید کو آج 162 روز گزر گئے سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر خانونی خید 5 اگز 2023 کو اٹک جیل سے شروع ہوئی پھر انہیں اڈیالا جیل منتخل کر دیا گیا جہاں ان کے خلاف مختلف کیسز دن رات ایک کر کے خانون کی دھجیاں اڑا کر چلائے جا رہے ہیں عمران خان کا واحد جمع اپنی خوم سے وفا اور حقیقی آزادی کی جد و جہد کرنا ہے مراد سعید کا خوم کے نام امید بھرا پیغام مراد سعید نے پیغام میں کہا جیسے آج آپ کے احساسات ہیں 9 اپریل کی رات ہمارے بھی تھے ہم نہیں جانتے تھے خوم کیا سوچ رہی ہے ہم نے جو سنا تھا پچھلی ادوار کے بارے میں ہمیں ویسے ہی رد عمل کی توقع تھی جو منظر آپ ٹی وی پر دیکھ کر ٹوٹے تھے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے وہ اٹھا تھا اور خالی ہاتھ وزیر آزم ہاؤسن نکل گیا تھا ہم دل شکستہ خود سے نظریں نہ ملا پا رہے تھے پھر کیا ہوا کیا 9 اپریل کو عمران خان ہارا تھا یا 9 اپریل کو عمران خان کی اب تلقی سب سے بڑی فتح ہوئی تھی آپ نے لکھی تھی عمران خان کی جیت کی عبارت یاد رکھیں ہم اس کی جنگ میں اللہ کے بھرو سے اترے تھے اپنے ایمان کے سہارے ڈٹے رہے ہیں اور اب اپنے آباؤں کی میراس کو اپنے سینوں میں سمو کر اسے لڑیں گے ہم نہیں جھکیں گے تحریک انصاف سے بلہ چھیننا پوری دنیا میں مزاق بن گیا الجزیرہ نے اسے پری پول دھانلی خرار دے دیا جبکہ بلوم برگ اور دیگر انٹرنیشنل اغبارات نے اسے تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنا قرار دے دیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مخامی اور عالمی ہر جمہوری طاقت مکمل شجدر رہ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کے انتخابی نشان جاننے کے لیے پورٹل جاری کر دی سپریم کورٹ کے سیاہ فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے خومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ہر حلقے سے اپنے امیدواروں کو ملنے والے انتخابی نشان کی معلومات کے لیے پورٹل بنا لی ہے جس پر عوام اپنے اپنے حلقوں کے نام لکھ کر تحریک انصاف کے امیدوار اور انتخابی نشان کی آگاہی لے سکیں گے تحریک انصاف امیدوار فستائیت کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے نام زد امیدوار برائے خومی اسمبلی حلقہ این اے چوون ملک تیمور مسود کو الیکشن لڑنے کی پاداش میں پہلے اقوا کیا گیا اور آج عدالت میں پیش کر دیا گیا ملک تیمور پورا زم ہیں اور ظلم و جبر کے خلاف اپنے خائد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں بلہ چھننے کے باوجود مخالفین پر عمران خان کا خوف تاری ابھی بھی خوف اور ڈر ختم نہیں ہو رہا سپریم کورٹ آف پاکستان کے تعیونات کردہ ریٹرننگ افسران نے اب تحریک انصاف کے نام زد امیدواروں کو نظر بند کرنا شروع کر دیا ہے مانسیرہ سے سلیم سواتی کو ایم پی او کے تحت نظر بند کر دیا گیا قبل از انتخابات دھانلی کی تمام حدود ٹوٹ چکی ہیں ملکی تاریخ میں اس سے زیادہ دھانلی زیادہ الیکشن نہیں ہوئے الیکشن کمیشن باز نہ آیا ایک ہی امیدوار کو صوبائی اور خومی اسیمبلی سے الگ الگ نشانات دے دیئے سیالکور سے ڈار برادران کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ نے اپنے ٹوئٹ میں بتایا شکست کا خوف ہمارے مخالفین کے سروں پر بری طرح سوار ہو چکا ہے میرے خومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی کے الیکشن کے لیے الگ الگ انتخابی نشان جاری کر دیئے تاکہ ووٹرز کو کنفیوز کیا جا سکے میں اس فیصلی کو چیلنج کر رہی ہوں جیسے ہی نشان فائنل ہوا فوری طور پر آپ سب کو اطلاع دوں گی یہ ایک مشکل جنگ ہے انشاءاللہ مل کر لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کی کراچی میں پور جوش ریلی رہنمہ تحریک انصاف شیر افضل مروت کراچی کے ریلی میں پہنچے جہاں کارکوران کی جانب سے نعروں کے ساتھ استخبال کیا گیا عوام نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی اور کسیر تعداد میں ریلی میں شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ کوئی بھی سازش ان کو الیکشن جیتنے اور عمران خان کی حمایت کرنے سے روک نہیں سکتی کراچی کے بعد مانسیرہ میں بھی عوام عمران خان کے حق میں نکل آئی پاکستان تحریک انصاف نے آج مانسیرہ میں ورکس کنونشن کا انخاط کیا جس میں عوام کی کسیر تعداد نے شرکت کی اور جوش و خروش سے نعرے بازی کی عوام نے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کر کے بلہ چھنے والوں کو پیغام دے دیا کہ ہم آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آزاد امیدواروں کو جتوا کر دو تاہی اکثریت لیں گے تحریک انصاف کے کارکنوں نے پورے پاکستان سے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے امیدواروں کے انتخابی نشانات گھر گھر پہنچائیں گے بلکہ ہم ان کی بھرپور مہیم بھی چلائیں گے اس طرح ہم پورے ملک سے آزاد امیدواروں کو دو تاہی سے زیادہ میں جتوا کر الیکشن انجنینگ کی اس مکروح سازش کو ناکام بنائیں گے جس کے تحت کرپ تولے کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مافیا بے لگام الپی جی کی خیمت میں بڑا اضافہ کر دیا مافیا نے الپی جی کی خیمت میں چالیس سے ساٹھ روپے فی کلو گرام کا خود ساختہ اضافہ کر دیا اوگرہ نے الپی جی کی سرکاری خیمت دو سو چھپن روپے مقرر کی تھی لیکن مارکٹ ریٹ میں فی کلو الپی جی تین سو دس روپے سے لے کے تین سو بیس روپے میں فروغ کی جا رہی ہے گھریلو سیلنڈر تین ہزار چھپیس روپے کے بجائے تین ہزار پانچ سو پچاس روپے سے لے کے تین ہزار پانچ سو ستر روپے میں فروغ ہونے لگا ڈیلرز کا کہنا ہے ہمیں مہنگی الپی جی ملے گی تو ستی کہاں سے فروغ کریں مہنگائی میں مسلسل اضافہ اسلام آباد پشاروں کے سستے اتوار بزار بھی اب شہریوں کو رلیف دینے میں ناکام ہیں سبزیاں پھل اور انڈے سب کچھ مہنگا ہو گیا ہفتہ بھر کا کچن کا سامان خریدنے آئے شہری مہنگائی کی دعائی دیتے رہے